دوستو میں سنم اجاز اور سری نادر سٹوڈیو سے آپ کے ساتھ لائی اپ ڈیٹ میں کیا کچھ دنیا میں سب بڑا کچھ ہو رہا ہے اس پہ میری اور ہمارے ساتھیوں کی ہماری ٹیم کی خاص نظر اور اسی نظر میں ہم سب سے پہلے آپ سے بتائیں گے کہ نظر ہماری سب سے پہلے چین اور ہندوستان کے تعلقات کے بیچ میں ہے لائن اپ ایکچول کنٹرول پر اب یہ دوسری بار ہوا ہے پہلے گلوان تھا اور گلوان کی پہاڑیوں پہ چین نے دراندازی کی کوشش کی اور اس کے بعد وہ تنار جو فیس آف دیکھنے کو ملا کافی بہت وقت تک دیکھنے کو ملا میٹنگوں پہ میٹنگ سوئی کچھ یوں بھی لگنے لگا کہ جنگ بھی ہونے والی ہے اور پھر کسی اتھا تک خاموشی بھی دکھائی دی لیکن ایک خاموشی کہیں یہ بڑے طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں ہے کچھ لوگ یہ بھی بتا رہے تھے اور اندازہ ہونے لگا کہ بہت کچھ ہونے والا ہے کل ایک بار فید چینی فوج یعنی پی ایل ای پی پلز لبریشن آرمی جو چین کی فوج ہے انہوں نے دراندازی کی کوشش کی گسپیک جسے ہم کہتے ہیں اس کی کوشش کی اور یہ ہوا ہے پنگانگ لیک کے آس پاس پنگانگ لیک کے بارے میں بہت کم بہت سا لوگ جانتے ہیں اگر نہ جانتے ہو تو تری ڈیرز فلم جس نے بھی دیکھی ہو تو آمر خان کی کرینہ کپور کے ساتھ جو لاس والا شارٹ تھا مور سائیکل پہ آنا اور وہ وہ والا وہ اسی لیک پہ کیا گیا ہے تو وہاں سے جو دراندازی کی کوشش کی گئی ہے اس کا یہاں سے فوجی حکام ذرائع کہتے کہ مصبت جواب دیا گیا ہے لیکن انہیں دکھیلا گیا ہے بہت پیچھے دکھیلا گیا ہے وہ سب کچھ ٹھیک تھا دکھیلا گیا ہے لیکن یہ کسی بڑے خطے کا پیش خیمت نہیں کیونکہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جب کرگل کا ہوا اس کے بعد جو جہاں پہ جو سٹینڈ آف ہے جو سٹویشن بنی اس پہ ایگریمنٹ ہے کہ کوئی آگے ادھر ادھر نہیں جائے گا تو یہ جانا یہ ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ کیونکہ پچھے دنیا اگریمنٹس وغیرہ ہوئے ہیں کئی میٹنگز ہوئی ڈی اسکلیٹ جو ٹینشن اس کو کنیکلے میٹنگز ہوئی اور یہ بڑے طوفان کا پیش خیمہ اس لیے بھی یہ ہے کہ ایک طرف روح اور امریکہ کے درمیان بھی تناتانی شروع ہو چکی ہے جہاز دونوں کے اوپر ہوا میں اٹھ رہی اور کل ہی چین نے تو تین میزائز ہوا میں بھی داگے ہیں اور اس میں چائنیز سی میں اور ادھر سے آج ہندوستان کا جو ہمارا بیڑ ہی بہری بیڑا ہے وہ بھی چین کے سو سو بہلالکائل یا بہری ساغر میں جو ہے اس میں اتر پڑا ہے تو ایک دنیا میں ایک بڑا پیش خیمہ جو ہے جس کی کچھ لوگ نشاندین کر رہے تھے اس کی طرف تو نہیں ہے فلحال چین کو مضبط جواب دیا جا چکا یہاں سے موت اور جواب بھی کہتے ہیں دیا جا چکا ہے لیکن اس کے بعد کیا کچھ ہوگا ہے کہ خطرناک سیچویشن بنتی جا رہی ہے اور اسی سیچویشن سے نکلنا بہت سے لوگوں کے لئے مشکل بھی ہوگا لیکن اور بھی مدے ہیں چین پہ تو دنیا کی ناظریں ہیں لیکن مدہ کشمیر کا ہے اور کشمیر کے اس مدے میں ہم ضرور کہیں گے کہ آپ کو یاد ہوگا اقوام متحدہ کا اجلاعہ زب ہوا تھا تو وزیر عظم نرندر موڈی نے وہاں تقریر کی تھی اور اپنی تقریر میں بتایا تھا کہ ملک میں سو چالے بنا گئے ہیں سو چالے یعنی واشنگز باتنگز بنا گئے ہیں ترقی کے ایک نمونہ پیش کرتے ہوئے بتا گیا تھا لیکن ہماری انجینئر سو چالے میں بھی چال نکال لیتے اور ایسی چال نکال لیے کہ اب اے سی بی کو بھی چھاپے ماری کرنی پڑتی ہے یہ جو ہمارا انٹی کرپشن بیوریو کے ساتھ ساتھ اسے پہلے کرائیم برانچ کو بھی چھاپے ماری کرنی پڑتی ہے یعنی انجینئر نے جتنی زور کی چالے بازی کی ہے یا چال چلی ہے سو چالے پہ چال چلی ہے وہ آج سینگر کے نو بزار کی علاقے میں دکھا گیا میر حلال ہانجوری ویرستاتھی موجود ہے اس وقت کے اس پروگرام میں حلال سے بہت بہت شکریہ میرے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے جانا چاہوں گا یہ آج کی چھاپا ماری اور اس کے پیچھے کے کیا محرکات تھے کیا بتایا جا رہا ہے دیکھیں یہ چھاپا ماری سنم جی الگ الگ ترقی ہے کرل ہی جو چھاپا ماری ہوئی ہے اور اس میں جو سو چالے کا آپ نے ذکر کیا تو اس میں دو انجینئر صاحبان جو ہیں ان کا نام آ رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ 38 لاکھ کے قریب جو پیسہ ہے جو سو چالے بنانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹس بنانے کے لیے جو ٹرنچز ہوتے ہیں وہ بنانے کے لیے رکھے گئے تھے اور جو سوچ بارت ابیان کے تحت یہ پیسہ جو ہے ریلیز ہونا تھا اور مانا جا رہا ہے کہ اس میں جو ایک انجیو بھی انوال ہوئی ہے کیونکہ اس کے جو ڈریکٹر ہے ان کے خلاب بھی چارجز لگے ہیں ایف آئی آر بازفتہ درج ہو چکی ہے مانا جا رہا ہے کہ یہ سوچالے زمین پر بنے نہیں یہ الیگیشن اس طرح ہیں اور ایف آئی آر بھی کہیں نہیں یہی بنی ہوئی ہے کہ یہ سوچالے نہ ہی بنے ہیں اس پر جو رقم ہے وہ نکالی گئی ہے اور جو انجیو اس میں انوال ہوئے ہیں انجیو نے ہی یہ کام کرنا تھا لیکن نہیں ہو پایا لیکن اپروول منصفل کارپریشن سے ملا ہے اور اس میں جو برائے راست کچھ افسران اس میں ملوث تھے جو انجینئر صاحبان اس میں ملوث تھے کئی نہ کئی ان کی پکڑ دکڑ اب شروع ہو گئی ہے ان کے اقلاب جو ہے معاملہ درج ہوا ہے نہ صرف اتنا کیونکہ آج جو نوہ بازار علاقے میں ہوا ہے یہ الگ کیس ہے یہ بلکل اس کے ساتھ کوئی منصفل کھی نہیں ہے بلکہ اس کیس میں ایلیگیشن یہی ہے کہ راجباگ کے اندر کوئی جو تعمیرات بن رہی تھی اس کا اپروول یا اس کی نشان دی یا جو کچھ بھی اس بلڈنگ انسپیکٹر کے زیر محتحت تھا ان نے اس میں کچھ گلت کیا ہے یہ الگیشن تھی جس کے لے کر آج اٹھ کے گھر پر چھاپا ماری ہوئی ہے اور بازہ بطور پر انڈی کرپشن بیرو کے لوگ وہاں پر گئے تھے کچھ دستاویز ذات جک کے اور یہاں تک کہ مانا جارہا ہے کہ کچھ پوچھ گشت کی گئی ہیں کچھ سوالات ان سے پوچھے گئے ہیں اور ان کے جو جواب ہے وہ طلب کیے گئے ہیں تھوڑا ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ یہ پرانے کیسز ہیں یہ نئی نئی پرانے کیسز ہیں اور میں تحقیقات ہو رہی ہے اور جس طرح میں ابھی حلال کو بھی بتا رہا تھا اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ سوچ بھارت ابھیان میں سوچالے بنانے ہیں اور پیسے بھی نکال لیے ہیں میں لولاب کے میں جو میرابائی علاقہ میں آج وہاں پہ تھا تو مجھے بہت سرپنچ ملے بہت سی پنچ ممران ملے شکاید کی کہ وہاں ان کو پیسے نہیں دی جا رہے ہیں جو سوچالے انہوں نے بنائی ہیں فرس قس دی ہے اس کے بعد باقی پر قس نہیں دی جا رہی ہے خاص طور پر جو سوگام کا بلوک ہے یا لال پورا جو اب قلب ہوا ہے وہاں کے لوگوں نے پنچوں سرپنجنور مقامی لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے پیسہ لیا ہے فرس انسمان لیا ہے پھر اپنے پیسے خرج کیے ان کو بنایا سوچالے کو لیکن پیسہ رلیز نہیں کیا جا رہا ہے اور کچھ نہیں بھی یہی کرپشن کے الزام وہاں پہ بھی لگایا کہ وہاں پہ بھی جو بیڈیو آفس ہے وہاں پہ بھی بینا کسی مال پانی خرج کیے کوئی فائل اپرو نہیں ہوتی ہے پار نہیں ہوتی ہے یہ سوگام کی بات لیکن ایک بڑا ہے اگر انجیوز کے ساتھ مل کے ایسا ہوا ہے کرپشن تو ہماری ریسٹیج جو ہے کہتے ہیں کہ اچھے خاصے گراف میں آئے لیکن اتنا جو کچھ بھی ہے اس میں ہماری جو ایجنسیز ہے وہ کافی ایکٹیو ہے اور کافی اس میں ہم نے دیکھا ہے بہت زیادہ محل کرتی ہیں اور یہ ایجنسیز اس رول پہ بھی کافی آنا چاہیں گے ایک اور مدہ ہمارے یہاں ہے ہماری سرکار پالسیز بناتی ہے لیکن یہ پالسی میکرز گراؤنٹ پہ کیا دیکھتے ہیں آپ کو بتاتے چلو میڈیکل اسٹنٹ کا ایک کورس ہے اس کے حوالے سے سٹورنٹس میں پچھلے کئی دن اسے لگا تارا رہے تھے اب نوٹفکیشن جاری ہوا ہے کہ فیز بھی بڑھ دیجے نہیں حلال آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کیا معاملہ ہے اور یہ جو پالسی میکرز ہیں وہ کونسی پالسی کو کہاں سے دیکھتے ہیں کس انگوٹے تلے وہ پوائنٹ دبا کے رکھتے ہیں کہ لوگوں کو پریشان ہونا پڑتا ہے دیکھئے سنم جی اگر دیکھا چاہے تو یہ کافی وقت سے یہ بچے جو یا نوجوان جو ہیں لگ بک بیس ہزار کے قریب ان کا ماننا ہے کی ان کی تداد ہے جو میڈیکل اسسٹنٹ کورس جو ان نے کیا ہوا تھا اور جب جمہو کشمیر کو سٹیٹ کا درجہ حاصل تھا تین سو ستر یہاں پر تھی تو مجھے لگتا ہے کہ پورے انڈیا میں صرف یہاں پر ہی یہ کورس تھا اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ ہاسٹلز میں ہم نے دیکھا کہ کئی سارے پوسٹ جو ہے میڈیکل اسسٹنٹ کے نکل رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو کورسز تھے یا جو یہ امیدوار تھے یہ الیجبل ہوا کر دے تھے کوئی بھی لائسنس جو ہے وہ کرنے کے لیے نہ صرف گورنمنٹ جاب کے لیے بلکہ درگ لائسنس جو جو ہم کہتے ہیں میڈیکل شاپ ہم کہیں گے کہ وہی وہ حاصل کرنے کے لیے بھی الیجبل تھے اور نہ صرف گورنمنٹ سطح پر بلکہ پرائیوٹ سطح پر بھی یہ جب یہ کورس کوئی کرتا تھا تو اس کے بعد اس کا روزگار کی سمیل وہ کرتا تھا لیکن تیزو ستر ایبرگیشن ہوا اس کے بعد یہ سٹیٹ فارماسی کاؤنسل ختم ہو گیا اور یہ سینٹرل فارماسی کاؤنسل میں آ گیا اور وہاں پر میڈیکل ایسسٹنٹس کے لیے کوئی پالسی نہیں ہے نہ ہی کوئی قانون ہے جس کے بڑے سے یہ ایک سال سے دربدر کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں لیکن حیرانکانی والی بات یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے ایڈمیسٹریشن کو ایپروچ کیا ان کا ماننا ہے کہ اٹل ڈلو جو اس کے کانسرن ہے کمیشن سیکریٹری ہے ان کے پاس بھی وہ گئے ہیں لیکن انہوں نے بھی انہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی ڈرگ کے ساتھ جو لوگ افسران جو وابستہ ہیں ان کے پاس بھی گئے نہیں سنا گیا ایڈویزرز کے پاس بھی گئے لیکن نہیں سنی گئی اور ہر کوئی انہیں یہی کہتا ہے کہ آپ لیپنین گورنر کے پاس چلے جائیں ان کا ماننا ہے کہ بیس دن پہلے لیپنین گورنر کے اپوائنٹمنٹ لینے کے حوالے سے انہیں درخواست دی تھی لیکن دو ہفتے کے بعد انہیں کہا گیا ہے کہ وہ درخواست سے کہیں گائی ہو گئی ہے یعنی موقع انہیں نہیں دیا جا رہا ہے اگر یہ بیس ہزار کے قریب یہ لوگ ہیں تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اتنا بڑا فوق ہے ان کے لیے کچھ سبیل کرنی ہے ان کے لیے کچھ سوچنا بہت ضروری ہے اگر یہ اس سے پہلے بی فارمیسی بھی کرتے تھے یعنی جب ان کا یہ کورس دو یا تین سال میں مکمل ہوتا ہے اس کے بعد یہ الیجیبل تھے کہ ان کو دو سال یا ایک سال دوسرے کھاتے میں آتا ہے بی فارمیسی کے لیے بیسک سے ان کا اس میں آ جاتا تھا لیکن اب یہ اس کے لیے بھی الیجیبل نہیں یعنی ان کا جو کورس ہے وہ آج کی ڈیٹ میں کہیں پہ بھی الیجیبل نہیں ہے اس کے برقس سرمجی اہم بات یہ ہے کہ جب سرکار یہ مانتی ہے کہ یہ کورس اب الیجیبل نہیں ہے کسی بھی چیز کے لیے نہ ہی آپ ڈراغ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں نہ ہی آپ میڈیکل اسٹنٹ کے لیے جو فارم بر سکتے ہیں نہ ہی آپ کے پاس وہ پوسٹ ہے اور نہ ہی آپ بی فارمیسی کے لیے اس سے بیسک کورس تسلیم کر سکتے ہیں اس کے باوجود بھی گارنمنٹ سٹاپ پر اسی کورس کے لیے اب نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے جو حیران کرنے والی بات ہے اور کتنا گیپ ایڈمیسٹریشن کے اندر ہے کہ اب اس سے پہلے بائیسو روپے ان سے فیس جو ہے بصول کیا جاتا تھا اور ایڈمیسٹریشن نے فیس چھ ہزار بنا دیا ہے شاید اٹھائیس اگست کو ہی شاید اس کی جو نوٹیفکیشن جاری ہو چکی ہے اٹھائیس جولائی کو اب دیکھنے والی بات ہے کہ اگر یہ کورس الیجیبل ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کورس کے لیے نوٹیفکیشن کیوں جاری کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آج کی ڈیٹ میں درگ لائسنس حاصل کر چکے ہیں کچھ لوگ ان کی کوالیفکیشن میٹرک پاس ہے اور ان کو ایک ون ٹائم سیٹلمنٹ دیا گیا کہ چلو ٹھیک ہے آپ نے کیا تھا اب نئے سے نہیں ہو جائے گا لیکن جنہوں نے یہ لائسنس حاصل کی ہیں ان کو مل جائے گی وہ آسانی سے اپنا کام جارے رکھ سکتے ہیں لیکن ان کی بھی یہی ڈیماند تھی کہ چلو ٹھیک ہے اگر آئندہ کے لیے آپ کے پاس کوئی قانون کوئی آئین اس حوالے سے نہیں ہے اور نہ آپ بنا سکتے ہیں جنہوں نے کورس کیا ہے ان کے لیے بھی یہ ون ٹائم ہونے چاہیے تاکہ ان کا جو کریئر ہے وہ زائر نہیں ہو جاتا بہت سارے نوجوانوں کے ساتھ سلام جی ہمارے بات ہوئی ہے کئی سارے لوگوں نے کئی سارے بچوں نے جو گری فیملیز سے ہیں لون بھی لیا ہوا ہے اور لون پہ انہوں نے یہ کورس کیا ہوا ہے نہ صرف اتنا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شادی تائی ہوئی تھی لیکن جب پتا چلا کہ ان کا کورس نہیں ہے ان کا جو رشتہ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے تو اس طرح کی پریشانی ہر بچے میں ہیں الگ الگ طرح کی بچے ہیں ہمارے پاس انہی میں سے ایک امیدوار کا جو پیرنٹ ہے بلکل انہوں نے رویا نہ صرف ہمارے پاس رویا بلکہ جب وہ ایڈوائزر بصیر آمد خان کے دفتر میں بھی گئے وہاں پر بھی انہوں نے رویا بہت بہت شکریہ اس بیچ میں آپ پہلے ساتھ جوڑے ہلال ہمارے ساتھ جوڑے اس پوری بہت بہت شکریہ ہلال اور اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری سرکار میں ہماری بیوروپریسی میں جو لوگ ہیں ہلما فیفیس پہ ہیں وہ کم از کم یہ تو سوچیں ایک یہ سوچیں گے بیزار لوگ جو ہیں ان کا ہم کیا کریں ہاں انہیں کورس کیا ہے تب یہ بعض افتر طور پر سرکار کا ریکنیجر کورس تھا اب معاملات قانون بدل گیا لیکن اس کا کیا کریں جن لوگوں نے اس پہ خرچہ کیا ہے جن میں اپنا وقت خرچے کی بات نکل سکتے لیکن جن میں امپورٹن وقت اپنا اس پہ خرچ کیا ہے اس کا کیا کریں کیا وہ وقت واپس دے سکتی ہے اگر واپس نہیں دے سکتی ہے تو فیلال اس کو انکلوڈ کیا جائے اور اب دوبارہ نوٹفکیشن نکل رہی ہے سرکار کی کہ آپ آئیے آپ کا فیس پہلے بار چوبیس ہو تھا آپ چھے ہزار ہو گیا ہے تو یہ سرکار میں اگر کورس ہی نہیں تو پھر یہ کیسا ہے یہ کون سی دوکھا بازی ہے بچوں کے ساتھ اور اسی دوکھا بازی پہ میں جب ہم میڈیکل اسٹن کی بات کریں تو میں ایک اور ایشو بھی اٹھانا چاہوں گا عطل دلو کے حوالے سے ان کے نظریں لانا چاہوں گا آج لولا وادی کے دیورگاؤں کا حال بدانا چاہوں گا پہ قریباً دوہزار سترہ اٹھرہ میں وہاں کا سب سینٹر جو تھا اس کو اپگریٹ کیا جا چکا ہے اور اسے ہل سینٹر سے جو اپگریٹ کر گیا این ایڈ پی سی بنایا گیا ہے اور اس میں بازہ اپتہ طور پہ تب وہاں کا انفراسکر بڑھایا گیا ایک ایکسری مشین بھی لائے گی لگ بک بیس بائیس لاکھ روپے کی ایکسری مشین آتی ہے ایکسری پلانٹ لائے گیا اس کے ساتھ ساتھ الٹرا ساؤنٹ بھی لگایا گیا الٹرا ساؤنٹ لائے گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسری کیا گیا اس بھی لائے گیا وہ وہاں پہ لائے گا رکھا گیا اور ساتھ میں جو لائب کے ریجنٹ سے ہیں انٹی پی سی دیور کی بات کر رہا ہمیں لولا وادی میں کپوارہ زلے میں ہے لیکن مزیدار کہانی یہ ہے کہ وہاں سولہ لوگوں کو اپائنٹ بھی کیا گیا جو ان ایچ ایم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرس وغیرہ وہاں ڈیپیوٹ کیا گئے ٹوٹل میں سولہ کی سٹرنگت سٹاف کی وہاں لگائی گئی لیکن جب ہم یہ ہلپ منسٹری کی ویب سائٹ دیکھ رہے تھے تو ویب سائٹ میں بازدفتہ طور پر وہاں سارا سٹاف ہے لیکن وہاں سے کسی بھی پیشنٹ کو نہیں دیکھا گیا ہے یعنی وہاں کوئی ریونی نہیں ہے کوئی ٹکٹ جو دس روپی کا ٹکٹ ہوتا ہے وہاں سیل نہیں ہوا ہے کسی نے خریدہ نہیں ہے وہ اس کی وجہ یہ ہی ہے جو ہلپ منسٹری ہے وہ دوبارہ سوچ ویچار کر دیئے کہ تین سال سے کسی پیشنٹ کو یہاں دیکھا نہیں ہے یعنی یہ مفت کی یہاں پہ انٹیوی پی ایسی ہے اس کو رکھا گیا ہے تو اب اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہتی ہے تو وائنڈ اپ کرنے کے حوالے سے ہی وہاں کے جو سرکار ہے مرکزی سرکار کی سکیم ہے مرکزی سرکاری کیونکہ وہاں پہ این ایچ ایم سکیم کے طاعت سٹار بھی لگایا گیا ہے این ایچ ایم سکیم کے طاعت وہاں پہ جو فیسلٹیز ہیں میڈیکل جو امرجنسی ڈرنکس وغیرہ ہیں وہ بھی دی جا رہی ہیں لیکن وہاں کسی پیشنٹ کو دیکھا نہیں جا رہا ہے اب سوال اٹھ رہی کہ یہ ڈرنکس وغیرہ وہاں سے آ رہی ہیں یہ کہاں جا رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ مزیدہ دلچسپ کانیمان جو سولہ ڈاکٹر ہے جن کی سیلریز وہاں سے ڈرہ ہوتی ہے ان میں سے کوئی وہاں پہ آئی نہیں انہیں ڈیپیوٹ کیا جا جکا ہے انہیں ڈیپیوٹ نہیں بلکہ انہیں وہاں سے اٹائج کیا جا جکا ہے دوسرے دوسرے سینٹر میں اس گاؤں میں جہاں پندرہ ہزار کی آبادی ہے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے کوئی پیرامیڈکس نہیں ہے ایک جو ہے سٹاف ممبر وہاں پہ ہلڈ دپارٹمنٹ کا ہے اس کے علاوہ کوئی اور وہاں پہ نہیں ہے اور سب ظاہر ہے وہاں سے کوئی ریویو نہیں آ رہا ہے تو منسٹری بازہ پتہ طور پر ریکارڈ آر ریکارڈ دیکھیں گی کہ وہاں یہ نہیں ہے ہم نے بی ایم او سوگام جو ہیں ان سے بھی بات کی تھی ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ معاملہ کیا ہے اور معلوم ہم نے یہی بتایا کہ کوویڈ ہے کوویڈ ہے کوویڈ ہے لیکن تین سال سے کوویڈ تو نہیں کوویڈ تو اس سال ہو گیا کوویڈ کے لیے ان کو دوسری جگہ ڈیپیوٹ لگائیں گے اور پندہ ہزار کی آبادی اور یہاں پہ یہ بھی ہے علمی ہے یہ بھی ہے کہ اس دیور کے گاؤں میں کشمیر کا ہیسٹ گراف جو ہے ہیپٹائٹس بی پیشنٹ کا وہ اسی گاؤں میں ہے اس گاؤں کے اور وہاں کے مزدور طبقے غریب طبقے کو لے کے بلڈ پریشر اپنا چیک کرانے کے لیے دس کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے سو روپیہ سوموں کو دینا پڑتا ہے ون سائیڈڈ اور اس کے بعد بلڈ پریشر چیک کراتے ہیں یہ ساری سچویشن جو ہے ہمارے ہیلٹ سٹرکچر کی یہ بہت دور اس میں کہیں نہیں کہیں وہ جو وہاں لوگ ڈاکٹرز اپوائنٹ کیے گئے ہیں جو پیرامیڈکس وہاں پہ ہیں یا جو وہ ایڈیٹرین کے تحلوگ اپوائنٹ وہاں کیے گئے ہیں جن کی سیلریز واسٹرہ ہوتی ہے کہاں جاتا ہے ان تک کے بعد وہاں کے لوگ مقامی لوگ بتا رہے ہم نے کئی بار پہنچائی لیکن وہاں سے ریسپانس نہیں ملا اور جب آج ہم وہاں پہ تھے تو ہمیں وہاں کی پنچائیٹ جو ہے وہاں کے سرپنچ ملے بشریر آمد خان تو انہیں ہمیں یہ بتایا کہ اگر ایک ہفتے کے اندر اندر وہ سارے جو ڈاکٹرز سٹاف ہے اس کو وہاں ڈپیوٹ تہیں کرتے ہیں تو پھر وہ ریسرگنیشن پہ چلیں گے مارس انٹائر پنچائیٹ وہاں کی ریسرگن کر دے گی تو صاحب ظاہر ہے ہماری سرکار بڑا خرج کرتی ہے پنچائیٹوں کو لے کے ان کی اپلیفمنٹ کی بات کرتی ہے پنچائیٹ اندخابات کرانے میں مشکلات دشواریاں پیش آنے کے باوجود بھی لیکن اب اگر پنچائیٹ کہیں پہ ریسرگن کر جائے گی اوپر پورے علاقے کی تو یہ کتنا ایک ناشنل سے لیکن انٹرنیشن لیول پہ ہمارے لئے ایک بڑی پریشانی ہوگی تو سرکار تک یہ بات ہم ضروری پہنچانا چاہتے ہیں ابھی اور بھی مودے ہیں لیکن ساڑھے چھے بجے آپ سے پھر ہوگی ملاقات گراؤنڈ ریپورٹ میں تب تک آپ تک کیا اپنا خیال اللہ آپ کا میرا سب کنے کے بارے ہو اللہ آپ